اچھا سٹوڈنٹس آج ہم فسٹر فزکس کا چیپٹر نمبر سک سے سٹارٹ کریں گریبیٹیشن آسان سا چیپٹر ہے اس میں ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے جسے ہم کہتے ہیں نیوٹنز لاؤ گریبیٹیشن تو پہلے ہم اسے ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا نیوٹنز لاؤ گریبیٹیشن آپ سے کیا کہتا ہے نیوٹنز لاؤ گریبیٹیشن آپ سے کہتا ہے کہ اس یونیورس کے اندر ہر ایک باڈی دوسری باڈی کا ٹریک کرتی ہے کوئی بھی باڈیز ہوں ایک باڈی دوسری باڈی کو کیا کرتی ہے اٹریک کرتی ہے اسی طرح سے بلکل دوسری باڈی بھی پہلی باڈی کو کیا کرے گی اٹریک کرے گی اس کا مطلب باڈی باڈی اسے اپنی طرف اٹریک کر رہی ہے یہ باڈی باڈی اسے اپنی طرف اٹریک کر رہی ہے تو اس یونیورس کے اندر ہر دو باڈیز ایک دوسرے کو اپنی طرف اٹریک کرتی ہے اور یہ جو اٹریکشن ہے یہ جو اٹریکشن کی فورسز ہیں یہ جو فورسز آف اٹریکشن ہے یہ ڈائریکلی ریلیٹ کر رہی ہے کسی سے یہ ڈائریکلی ریلیٹ کر رہی ہے ان کے ماسز سے اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈیز اتنی زیادہ بھاری ہوں گی اتنی زیادہ ایک دوسرے کو اٹریک کریں گی اب نیوٹنز لاؤف گریبیٹیشن آپ سے یہ کہہتا ہے کہ فار اگزامپل آپ نے اگر کوئی باڈی چھوڑ دی آپ نے کوئی اوبجیکٹ چھوڑ دیا تو وہ سیدھا نیچے کیوں جا رہا ہے کیونکہ نیچے زمین ہے اور زمین کا ماس زیادہ ہے اس لئے زمین زیادہ اٹریک کر رہے ہیں اگر میں کوئی باڈی چھوڑ رہا ہوں تو وہ میری طرف کیوں نہیں آرہی کیونکہ میرا ماسز کام ہے زمین کا ماس زیادہ ہے ظاہر ہے اسے زمین زیادہ اٹریک کرے گی تو نیوٹنز لاؤف گریبیٹیشن آپ سے کہتا ہے اس یونیورس کے اندر کوئی بھی دو باڈیز ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریک کرتی ہیں اور یہ اٹریکٹیف فورسز ڈائریکٹلی پرپورشن ہیں ان کے ماسز کے کہ جتنی زیادہ وہ باڈی بھاری ہوں گی اتنی زیادہ وہ ایک دوسرے کو اٹریک کریں گی ایک چیز سیکنڈ اس نے بھولا کہ وہ انورسلی پرپورشن ہیں ان کے ڈسٹنس کے اس نے کہا کہ یہی فورسز انورسلی پرپورشنل ہیں ان کے ڈسٹنس کے اس کا مطلب باڈی کے درمیان جتنا زیادہ ڈسنس ہوگا باڈیز کے درمیان جتنا زیادہ ڈسنس ہوگا باڈیز اتنی زیادہ کم اٹریک کریں گی فر ایک جامپل جیسے میگنٹس ہوتے ہیں اگر آپ میگنٹس کو تھوڑا قریب رکھیں گے تو زیادہ اٹریک کریں گے تھوڑا دور لے جائیں کم اٹریک کریں گے اور دور لے جائیں اٹریک کرنہی چھوڑ دیں گے بلکل اس طرح سے باڈیز میں بھی ہے کہ جب آپ باڈیز کو ایک دوسرے سے بہت دور لے جائیں گے تو وہ ظاہر ہیں وہ باڈیز اٹریکٹ نہیں کر رہے ہوں گے تو نیوٹن سلا آف گریبیٹیشن آپ سے کہتا ہے کہ اس یونیورس کے اندر ہر دو باڈیز آپس میں ایک دوسرے کو اٹریک کرتی ہیں یہ فورسز آف اٹریکشن ڈائریکلی پرپورشن ہے ان کے مازس کے اور انورسلی پرپورشن ہے ان دونوں کے ڈسنس کے پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ڈسنس یوز کرنا ہے وہ ان کے سنٹر سے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس یہ دو باڈیز ہیں یہ ہو گئی باڈی اے اور یہ ہو گئی باڈی بی اس کا بھی کچھ نہ کچھ ماس ہوگا جسے ہم نام دیدیں گے ایم ون اور اس کا جو ماس ہوگا اسے ہم نام دیدیں گے ایم ٹو اب انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان کے ڈسنس آپ نے کہا سے لینا ہے سنٹر سے لینا ہے یہ آپ کے بس کیا کہلائے گا آر ٹھیک ہے اور پہلی والی باڈی جو دوسری والی باڈی پر فورس لگائی گی اسے ہم کہیں گے ایف ون ٹو اس کا مدب ایف ون کا مدب پہلی والی باڈی اور فورس کس پر لگا رہی ہے سیکنڈ والی باڈی پر لیکن جب دوسری والی بوڈی پہلی والی بوڈی پہ فورس لگائے گی تو اسے ہم بولیں گے f21 اس کا مطلب جو پہلے نمبر ہوتا ہے وہ بوڈی کو انڈکیٹ کرتا ہے کہ فورس لگا کون رہا ہے so f21 کا مطلب ہے کہ second والی بوڈی پہلی والی بوڈی پہ فورس لگا رہی ہے آچھا یہ دونوں فورسز بیلنس ہوتی ہیں اس کا مطلب جتنی فورس f1 لگائے گی اتنی فورس f21 لگائے گی اب اسے mathematical فارم میں لگ دیتے ہیں آپ سے کہہ رہا ہے کہ forces of attraction is directly proportioned to their masses so directly proportioned to m1 and m2 اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ inversely proportion ہے کس کے ان کے distance کے جو کہ center سے لینا ہے اور اس کا square اچھا اب جب بھی ہم inversely proportion کا sign لگاتے ہیں تو ہم proportionally کا sign لگا کے one upon کی form میں لگ دیتے ہیں تو میں نے بھی بالکل لگ دیا ہے اب ہم اسے کممائن کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ دو دفعہ ہے ہم یہاں پہ کممائن کریں گے تو ایک ہی دفعہ لکھیں گے proportionally کا sign دو دفعہ ہے تو ہم یہاں بھی سے ایک ہی دفعہ لکھیں گے پھر m1 m2 پر تھا اور نیچے ڈیوائیڈ میں کیا ہے آر اسکوائر تو ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں آر اسکوائر پھر آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم ایک proportionality کا sign ہٹاتے ہیں تو اس کی جگہ ہم کیا لگا دیتے ہیں constant تو یہاں بھی میں constant mention کر دیتا ہوں باقی وہی m1 m2 by r square اسی طرح سے constant کا کوئی نہ کوئی symbol بھی ہوگا تو یہاں بھی جو ہم symbol use کرتے ہیں وہ تا ہے g اچھا ابھی g کیا ہے جی ایک gravitation constant ہے اور اس کی جو ہمارے بس value ہوتی ہے وہ 6.67 ملٹیپلا 10 کی پاور negative 11 اچھا اب اس کی unit اس کی unit بھی نکال لیتے ہیں for example اگر میں یہ formula g کے لیے بنا ہوں just suppose اگر یہ formula میں g کے لیے بنا ہوں unit نکال لنے کے لیے so r square نیچے divide ہو رہا ہے اوپر آ کے کیا ہو جائے گا ملٹیپلائے اور m1 m2 یہاں پہ اوپر g کے ساتھ لکھیں تو نیچے divide میں جا کے نیچے جا ایک پل کی دوسرے طرف جا کے کیا ہو جائیں گے divide so f r square divide by m1 by m2 یہ کس کے برابر ہو گیا ہے g کے برابر ٹھیک ہے اب f کی unit آپ کو بتا ہے force کی unit ہوتی ہے newton r distance ہے distance کی unit ہوتی ہے میٹر لیکن میٹر کا اپنے سکوائر کرنا پڑے گا کیونکہ میٹر دو دفعہ distance سکوائر ہے اس لیے ہو جائے گا میٹر سکوائر divide mass کی unit ہوتی ہے kg یہاں بھی kg ہے یہاں بھی kg ہے تو یہ بھی ہو جائے گا kg سکوائر ٹھیک ہے تو آپ نے یہ یاد نہیں رکھنا کہ کون سے scientist نے اس کی unit کو determine کیا تھا ویسے جو scientist ہیں وہ دو تھے ایک ہیل تھا اور ایک چیزیں ہو تھا جنہوں نے مل کے اس کی unit نگا لی تھی بس آپ کو unit یاد رکھنی پیپر کے point of view سے آپ کو نام بتاؤنا چاہیے اسے ہم gravitational constant کہتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں numericals کے اوپر ٹھیک ہے formula آپ کو دو گیا ہوگا f equal gm1 m2 by r square اچھا دیکھیں یہ ہماری بکنمریکل ہے numerical آپ سے کہہ رہا ہے compute the gravitational force of attraction وہ کہہ رہا ہے آپ نے gravitational force of attraction معلوم کرنی between two balls condition یہ دے رہا ہے آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ دو balls ہے so compute the gravitational force of attraction between two balls between two balls each weighing 5 kg اس کا مطلب اس کا mass بھی 5 kg ہے اور second والی ball کا بھی mass 5 kg ہے when placed at a distance of 0.33 meter apart وہ کہہ رہا ہے انہوں نے ان کو ہم نے ایک دوسرے سے 0.33 meter کے فاصلے سے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ value ہو گئی r کی تو r آپ کو دیا ہوئی 0.33 ٹھیک ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ gravitational force کو معلوم کر دیں کہ gravitational force کیا ہوں گی کہ اگر دو bodies ہیں جو کہ 5 kg کی ہیں اگر دو bodies 5 kg کی ہیں اور ان کے درمیان کا distance کتنا ہے 0.33 تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ ایک دوسری body پہ کتنا force لگائیں گی تو ہم سب سے پہلے data بنا دیتے ہیں data میں آپ سے کہہ رہا ہے compute the gravitational force of attraction مطلب f آپ نے معلوم کرنا ہے between two balls each weighing 5 kg تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں m1 بھی 5 kg ہے اور m2 بھی آپ کے پاس 5 kg ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ when place at a distance of 0.33 meter r کی value آپ کو کتنی ڈیو ہے 0.33 meter اچھا بیٹا gravitational constant آپ کو پتا ہے 6.67 constant value یہ آپ نے یاد رکھنی ہے پیپر بھی numerical میں لکھی بھی نہیں ہوگی newton meter square پر kg square اب اس کی unit بھی ہم نے determine کی تھی solution کی heading لگا دیجئے formula ہمیں بتا ہے f g m1 m2 by r square g کی value آپ کو کتنی ڈیو ہے 6.67 multiple 10 کی power negative 11 ڈیو ہے پھر m1 آپ کو کتنا ڈیا ہو ہے m1 آپ کو ڈیا ہو ہے 5 kg m2 بھی آپ کو کتنا ڈیا ہو ہے 5 kg r کی value آپ کو ڈیو ہے 0.33 اسے آپ کالگولٹر سے solve کر دیجئے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1.5 multiply 10 کی power minus 8 force کی unit آپ کو بتائی newton ہوتی ہے تو یہ ہمارا book numerical complete ہوگی ہے یہ ہماری book کی example ہے example number 6.1 ٹھیک ہے اسی طرح سے اب ہم اگلا numerical کر لیتے ہیں اگلا numerical میں وہ آپ سے کہہ رہا ہے compute the gravitational force of attraction between two college students وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ دو college کے students ہیں تو یہ college کے students ہو گئے of mass 80 and 50 kg ایک student کا mass 80 kg ہے اور دوسرے student کا mass 50 kg ہے respectively 2 meter apart from each other اور ان کی درمیان کا جو distance ہے ان کی درمیان کا جو distance ہے وہ 2 meter ہے اس کا مطلب r کی value آپ کو 2 meter دی ہوئی ہے اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ دو college students جن کا mass اتنا ہے یہ لوگ اتنے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں تو بتا دیجئے ان کے درمیان جو force of attraction ہوگی وہ کتنی ہوگی تو اس کا ہم data بنا دیتے ہیں تو آپ data کی heading لگا دیجئے compute the gravitational force f معلوم کرنا ہے m1 ایک student کا mass آپ کو 80 kg دیا ہوئی ہے question کے اندر ایک student کا mass آپ کو 50 kg دیا ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان کا جو distance ہے وہ 2 meter ہے gravitational constant کی value آپ کو پتا ہے constant ہوتی ہے that is 6.67 multiply 10 کی power minus 11 newton meter square پر kg square اس کے بعد آپ solution کی heading لگا دیجئے formula آپ کو پتا ہے f equal g m1 m2 by r square g کی value constant ہے 6.67 multiply 10 کی power negative 11 m1 کی value آپ کو 80 given ہے m2 کی value آپ کو 50 given ہے distance آپ کو 2 meter دیا ہے جس کی value کام square کر دیں گے so اسے آپ calculator سے solve کر دیجئے گا یہ answer آپ کے پاس آ جائے گا 6.67 multiply 10 کی power negative 8 newton ڈیو میں ہمارے بس ایک بک کا کوشن تھا آپ کی ٹیکس بک کی پیچھے جو ایکسرسائز ہے اس ایکسرسائز کا کوشن نمبر 7 تھا یہ اسی طرح سے ہمیں ایک اور numerical کر لیتے ہیں وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ determine the gravitational attraction between proton and electron وہ کہہ رہا ہے electron اور proton کے درمیان آپ نے gravitational attraction معلوم کرنی ہے in a hydrogen atom hydrogen atom کے اندر assuming that electron describes a circular orbit وہ کہہ رہا ہے کہ آپ حضیح کر لیجئے کہ electron جو ہے گول دائرہ بنا رہا ہے with the radius of 0.53 multiple 10 کی power negative 10 meter وہ کہنا آپ سے یہ چاہ رہا ہے کہ ایک proton ہے ایک proton ہے کیونکہ یہ proton ہے تو اس کے mass کو ہم MP سے ہی شو کر دیتے ہیں اس proton کا mass یہ لکھا ہے mass of proton کتنا ہے 1.67 multiple 10 کی power minus 27 kg ٹھیک ہے اب آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس proton کے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر almost کتنے فاصلے کے اوپر 0.53 multiple 10 negative 10 meter کے فاصلے پر ایک electron ہے جو کہ گھوم رہا ہے کیونکہ یہ electron ہے تو اس کے mass کو ہم MP سے شو کر دیتے ہیں electron کا mass بھی آپ کو given ہے 9.1 multiple 10 کی power 31 kg یہاں میں mention کر دیتا ہوں 9.1 multiple 10 کی power minus 31 kg ان دونوں کے درمیان کو جو آپ انہوں نے distance دیا تھا وہ کتنا تھا 0.53 multiple 10 کی power negative 10 meter ایک proton ہے اس کے آس پاس electron گھوم رہا ہے اور وہ جو دائرہ بنا رہا ہے proton سے electron تک کا distance انہوں نے دیا ہے 0.53 multiple 10 کی power negative 10 وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی gravitation force کو determine کر دیجئے compute کر دیجئے تو اس کے لئے ہم data بنا دیتے ہیں سب سے پہلے ڈیٹر میں آپ سے کہہ رہے ہیں with a radius of 0.53 تو ان دونوں کے درمیان کو جو distance ہے وہ 0.53 multiple 10 کی power negative 10 meter ہے اسی طرح سے mass of proton آپ کو کتنا دیا ہے ہے mass of proton آپ کو کتنا دیا ہے 9.1 multiple 10 کی power g کی ویلیو آپ کو گیون ہے 6.67 multiple 10 کی power negative 11 mass of proton آپ کو دیا ہے 1.67 multiple 10 کی power minus 27 اور mass of electron آپ کو دیا ہے 9.1 multiple 10 کی power minus 31 kg اور ان دونوں کی درمیان کا distance ہے وہ آپ کو given ہے 0.53 multiple 10 کی power minus 10 اور اس ویلیو آپ کر دیں گے سکوائر انہیں calculator میں put کر دیجئے گا تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 3.62 multiple 10 کی power minus 47 newton یہ بھی آپ کا ایک بک کا numerical تھا آپ کی بک کی exercise کا question number 8 اسی طرح سے ایک اور numerical کو دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ والا numerical آپ کے پاس 2003 کے اندر بھی آیا ہے بورڈ کی ایکزیم کے اندر وہ کہہ رہے the mass of planet jupiter is 1.9 multiple 10 کی power 27 kg جو آپ کے پاس mass of jupiter ہے mass of jupiter کو ہم MJ سے شو کر دیتے ہیں mass of jupiter کتنا ہے 1.9 multiple 10 کی power 27 kg and dead of the sun is 2.0 multiple 10 کی power 30 kg جو sun کا mass ہے سورج کا mass ہے وہ آپ کو دیا بھائی 0.2.0 multiple 10 کی power 30 kg اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیٹیشنل فورس معلوم کرنی ہے اور capital G کی value constant ہوتی ہے that is 6.67 multiply 10 کی power negative 11 Newton meter square per kg square solution لگا دیتے ہیں form G part capital G اب دو masses ایک عم گہرے MJ ایک عم گہرے MS ایک سورج کا mass ایک jupiter کا mass divide میں r² values کو پٹ کر دیتے ہیں جی کی ویلیو ہے 6.67 ملٹی پیلی 10 کی پاور نیگٹیو 11 مالس اف جبیٹر آپ کو کتنا گیون ہے مالس اف جبیٹر آپ کو 1.9 ملٹی پیلی 10 کی پاور 27 اور اس جنرے مالس اف سن آپ کو گیون ہے 2.0 ملٹی پیلی 10 کی پاور 30 اور ریڈیس آہ دیسنس آپ کو دیا ویڈیسن 7.8 ملٹی پیلی 10 کی پاور 11 سکوائر ان ساری ویلیو اس کو آپ کیلکولیٹر میں پٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس آنسا آ جائے گا 4.16 ملٹی پیلی 10 کی پاور 23 نیوٹن تو انہیں مرکل آپ کی ٹیکس بک کا بھی تھا اس کے لئے اگزام کے اندر بھی آیا بھائی 2003 کے اندر اس گریبیٹیشنل فورسز او اٹریکشن کامی کلاس ٹو میرکل کر رہے ہیں نمیرکل آپ سے کہتا ہے اٹھین کیجی ماس اس اٹھا ڈیسنس آف ون میٹر ڈیٹا بنا دیتے ہیں ڈیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہے اٹھین کیجی ماس اس کا مطلب ایمن کی ویلیو ہے ٹین کیجی ایڈا دیسنس آف ون میٹر ان دونوں کی درمیان ڈیسنس کتنا ہے ون میٹر ڈیسنس کو ماس سے شو کرتے ہیں پرامہ ہنڈریٹ ماس ہنڈریٹ کیجی ماس سو ایم ٹو آپ کے پاس کتنا ہو گیا ہنڈریٹ کیجی وہ کہہ رہا ہے فائنڈ اگریبیٹیشنل فورس آف اٹریکشن آپ نے گریبیٹیشنل فورس آف اٹریکشن معلوم کرنی ہے پہلا کیس کیا ہے کہ ٹین کیجی اگزرٹ کر رہے ہیں ہنڈریٹ کیجی máس پر ایک ٹین کیجی کی برادی ہے جو ت��가 اس کا اب دو برoby ہیں ایک کا منسح 10 کیجی ہے اگر دوسری برڈی ہے جس کا منس dependencies ہی ہنڈریٹ کیجی آگئے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹین کیجی والی باڈی 100 kg والی باڈی پہ کتنی فورس اگزرٹ کر رہی ہے that is f12 کہ پہلی والی باڈی دوسری والی باڈی پہ کتنی فورس لگا رہی ہے تو ہمیں f12 بھی معلوم کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے 100 kg ماس exerts the force on the 10 kg ماس کہ 100 kg والی جو باڈی ہے وہ 10 kg والی باڈی پہ کتنی کتنا force of gravitation جو ہے وہ اپلائے کر رہی ہے تو اسے آپ کیا بول دیں گے f21 سو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پہلی والی باڈی دوسری باڈی پہ کتنی فورس لگا رہی ہے اور دوسری والی باڈی پہلی والی باڈی پہ کتنی فورس لگا رہی ہے سو ہمیں f12 بھی معلوم کرنا ہے اور f21 بھی معلوم کرنا ہے سو ہم solution کینگ لگا دیتے ہیں اور f12 کس کے برابر ہوگا وہی gm1m2 by r2 کچھ کر دیجئے g کی ویلے آپ کو بتا ہے 6.67 ملٹی پلائے 10 کی پاور نیگٹی ویلیون m کی ویلے آپ کو ایک ٹین ہے اور ایک ہنڈریٹ کے جی ہے ان دونوں کا ڈسنس ون میٹر کے بین ہے تو اسے آپ کلکلیٹر سے سول کر دیجئے یہ آپ کے پاس آجائے گا 6.67 ملٹی پلائے 10 کی پاور مائنس 8 نیوٹن تو یہ تو وہ فورس ہے جو کہ پہلی والی بوڈی دوسری والی بوڈی پر لگا رہی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دوسری والی بوڈی پہلی والی بوڈی پر کتنی فورس لگا رہی ہے اسے بھی جب آپ کلکلیٹر سے سول کریں گے تو یہ بھی آپ کے پاس کتنا آئے گا 6.67 ملٹی پلائے 10 کی پاور نیگٹیف 8 نیوٹن ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آج کا لیکچر کر رہے ہیں اگلے لیکچر میں میں آپ کو mass of earth density of earth اس کے علاوہ کچھ numericals ہیں جو کہ gravitational acceleration سے related ہیں ان کو ڈسکس کر لیں گے چیمچنو